اوزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزان امان آج اگر انیس او انیس او انیس اتر کی اکیس تاریخ ہے اور لرس کا آغاز سورہ بفرہ کی آیت دو سو اکیاسی سے ہوتا ہے 2 آور 281 اگر کہ یہ آیت ضمن تابقہ درس میں بھی سامنے آگئی بھی لیکن رب کا تقاضہ ہے کہ میں اسے پھر دورا دوں اور اسی سے آپ یہ دیکھئے کہ قرآن کریم کی آیات جن میں ستہ بھی نگاہوں کو کوئی رب نظر نہیں آتا ان میں کتنا کتنا گہرہ رب ہوتا ہے بات چلی آ رہی تھی پیچھے سے ربا کے مطلب عام طور پر جس کا درجمہ سود کیا جاتا ہے اور میں نے عرض کیا تھا کہ اس جسم کے ترجموں سے صحیح مفہوم قرآن کا سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ الفاظ اپنی اپنی زبان میں ایک خاص مفہوم کو لیے ہوئے ہوتے ہیں اور قرآن کی جو اسطلاح ہے وہ اپنا مفہوم رکھتی ہے متعین اور جامع اور یہی وجہ ہے کہ قرآن کے الفاظ کا ترجمہ کسی زبان میں ہو نہیں سکتا ربا ہے اپنے اصل پہ کچھ بھی زیادہ لینا آپ جو اپنا اصل کسی کو دیتے ہیں وہ آپ اسے دیتے نہیں ہیں اسے تو آپ اسی طرح سے واپس میں لیتے ہیں اس سے زیادہ کچھ لیتے ہیں یہ کیا لیتے ہیں کیوں لیتے ہیں اب ظاہر ہے کہ یہ جو زیادہ کچھ لیتے ہیں وہ اس کی محنت کا کچھ محاصل ہے اس نے اپنی محنت سے کچھ کمایا ہے آپ اس کی محنت کے واحاصل میں سے کچھ لے جاتے ہیں اور یہ سب سے بڑا جرم ہے قرآن کی بارگاہ میں کسی کی محنت کو لے جانا اسے غصب کر لینا اسے ایکسلائٹ کر لینا یہ ہے اصل جو سنگینی ہے اس جرم کی ربا بڑھاؤتی ہے کسی کی ضرورت کے لیے اگر آپ کچھ دیتے ہیں چند دن کے لیے استعمال کرنے کے لیے اور اس کے بعد وہ تو آپ کو واپس مل جاتا ہے اس سے اوپر جو کچھ آپ لیتے ہیں وہ دوسرے کی محنت کا محاصل ہوتا ہے اور کسی کی محنت کو ایکسلائٹ کر لینا یہ قرآن کے نظام میں سب سے بڑا جرم ہے ربا کی آیات چلی آ رہی ہیں مظاہر نظر آتا ہے کہ آکام کی آیات ہیں اسی لیے یہاں سے ہمارے ہاں سکہ کے مسائل مستمت ہوتے ہیں ٹھیک ہے آیات تو آکام کی ہیں لیکن آکام کے ساتھ جو قرآن حکمت بیان کرتا ہے نگاہ تو اس میں ہونی چاہیے حکمت تو یہی ہے کہ کسی کی محنت کوئی جوترا نہ لے جائے اور یہاں آکام ختم کیے کہا کہ وَتَّقُوا يَوْمَنْ تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ سُمَّا تَوَفَّا كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُزْلَمُونَ کیا بات ہے ساری دنیا میں ربا کا عام دور دورہ تھا سودھ اور بیاد کے لفلوں میں نہ لیجئے محنت کرنے والے کی محنت سے کچھ غصب کر کے لے جانا یہ کہنے کے بعد کہ یہ کتنا بڑا جرم ہے یہ کہا کہ یاد رکھو اب ایک ایسا دور آ رہا ہے ہمارے سامنے تو جب یہ اس قسم کی آیتیں آتی ہیں نا وَتَّقُوا يَوْمَنْ تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ تو ہم تو ہمیشہ قیامت تک اس کو اٹھا لیتے ہیں نا کہ درو اس دن سے کہ جب تم نے پھر خدا کی طرف جانا ہے یہ خدا کی طرف جانا قیامت ہی کے دن کی بات نہیں ہے تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ جس میں تم ہر معاملے کو خدا کی طرف لے جاؤ گے وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأَمُودِ ہر معاملے کا فیصلہ خدا کے قانون کے مطابق ہو اب وہ دور آ رہا ہے کہ جس دور میں ہر معاملے کے فیصلے کے لیے تمہیں خدا کی طرف جانا ہوگا یوں کی یہ نا ترجمہ اس کا بات ساف ہو جاتی ہے تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ دیکھنے ہم کیا الفاظ آئے ہیں جس دور میں تمہیں ہر معاملے کے فیصلے کے لیے خدا کی طرف جانا ہوگا وہ دور آ رہا ہے آگاہ کیا جا رہا ہے تو کیا ہوگا اس دور میں جس میں ہر معاملے کے فیصلے کے لیے خدا کی طرف جانا ہوگا پچھلی آیات سے کیا رفت ہے رَبْ يَسُمَّا تُوَفَّا قُلُّ نَفْتِمْ مَا قَسَبَا جس میں ہر شخص کو اس کی محنت کا پورا پورا معافلہ مل جائے گا یہ آ رہا ہے دور دیکھ رہے ہیں کتنا جہرہ رفت ہے یہ دور وہ ہے کہ جس میں محنت کوئی کرتا ہے دوسرا غصب کر کے لے جاتا ہے میز اس لیے کہ اس نے کوئی ایسی چیز جسے آپ چکے دولت سرمایہ کہتے ہیں اس کے پاس ضرورت سے زائد تھا تم نے اس سے استعمال کے لیے لیا وہ تم نے اسے واپس دے دیا اور واپس دینے کے ساتھ ہی تمہاری محنت میں سے وہ غصب کر کے لے گیا کہتے ہیں کہ اب وہ دور آ رہا ہے کہ جس میں تو وفا کل و نفتر ماس کا سبھت ہر فرد کو اس کی محنت کا پورا پورا معافضہ محصل ملے گا وَهُمْ لَا يُسْبَمُونَ کسی پر کوئی ظلم و زیادتی نہیں ہوگی اور اگر اس کے معنی کمی کے کرتے ہیں تو بات وہ بھی ہے کہ کسی کے محنت کے محصل و صلح میں سے کمی نہیں ہوگی وہ دور آ رہا ہے یہاں صرف ظلم کہا ہے قرآن نے دوسرے مقام پہ ایک اور لفظ بھی کہا ہے کیا جامعیت ہے قرآن کریم کی عزیز آن امان 20 بٹا 112 20 بٹا 112 بڑیہ ہمارے وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَكْ صَوَالِحَاتِ وَهُوَا مُؤْمِنُونَ ایمان اور عمالِ صَوالِحَاتِ کا نتیجہ ملازہ فرمائی کہا کہ اس کا نتیجہ یہ ہوگا فَلَا يَخَافُ ظُلْمٌ وَلَا حَزْمًا ان لوگوں کو کتناً اس بات کا خوف نہیں ہوگا کہ کوئی ان کی محنت کے معاصل میں سے کمی کر جائے گا یا ہڑپ کر جائے گا حضم کر جائے گا کھا جائے گا مامون ہوں گے وہ اس وکر سے محفوظ ہوں گے وہ اس خوف سے کہ کوئی ان کے محنت کے معاصل میں سے کھا جانا تو ایک طرف حضم کر جانا تو ایک طرف کمی بھی نہیں کر سکے گا اور یہ ہے وہ دور جس کے متعلق کہا کہ اب وہ آ رہا ہے اور اس کہنے کے بعد صرف یہی نہیں کہ دعویٰ کیا نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم واللہ زینا ماہو کے مقدس ہاتھوں سے وہ نظام متشکل ہوا کہ جس میں پھر کسی کی محنت میں سے کوئی شخص نہ کچھ غفب کر کے لے جا سکتا تھا نہ ظلم کر کے لے جا سکتا تھا حضیظ عالمان قومیں تباہ ہوتی ہیں ظلم کے ہاتھوں ظلم یہی ہے کہ کسی شخص کو اس کا ڈیو جو واجب ہے وہ قائد قانون کے مطابق نہ ملے کوئی دوسرا اسے لے جائے جب کسی معاشرے کی اندر ظلم عام ہوتا ہے دو قسم کی ذہنیت اس میں ہو جاتی ہے حضیظ عالمان کچھ وہ لوگ ہوتی ہیں جو اس سے پیش پر ان چیزوں کو برداشت کرتے جاتے ہیں کرتے جاتے ہیں دل آخر دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت وہ برد سے بھار آتا ہے اگر آساب کمزور ہو گئے اس وقت تو وہ محاتمہ بودھ کا فلسوہ لے کے آتا ہے شوپن ہار ہو جاتا ہے کہ یہ ساری دنیا شر ہی شر ہے یہاں خیر کا نام نہیں ہے شر کا مقابلہ ہم کر نہیں سکتے کیا کیا جائے تجھ پہ قابو نہیں دل پہ تو ہے قابو اپنا اپنے آپ کو فنا کر لیا جائے اتنی افیون کھائی جائے کہ احساس ہی مر جائے اس چیز کا جو صاحب احساس ہوتے ہیں اگر آساب کمزور ہیں تو وہ اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں اور اس کے بعد پھر جو انسانیت کو اس سے نقصان پہنچتا ہے عزیز عالمان آپ غور کیجئے کہ احساس والے تو اس طرح سے سمٹ کے سکڑ کے افیون کھا کے عدم احساس کی عالم میں سیلف انائیلیشن کے لیے اپنے آپ کو فنا کر دینے کے لیے ترک کر دیں دنیا کو گوشوں میں بیٹھ جائیں ظلم کی قوتیں بے باستر ہو جائیں ظلم کی قوتیں اس قسم کے نظریے اور فلسلے کو سبتیاں دیتی ہیں آب ہی دنیا سے زیادہ مات محمود کے اس فلسلے کے پیراہ ہو گئے کہ ٹھیک ہے ساتھ شائر اور ظلم کو مٹایا نہیں جا سکتا اس لیے اس کے لیے یہی ہے کہ کنارہ کا شوک ایک طرف ہو جائیے تھا نتیجہ اس کا باقی دنیا میں تو چھوڑ دیجئے خود اندوستان کے اندر براہمیت نے پھر جسار اٹھایا ہے اور وہ استبداد اور مظالم کیے ہیں آج تک وہ سلسلہ جاری ہے وہاں صرف اس لیے کہ احساس کرنے والوں نے یہ فلسلہ اپنے اوپر آئے کر دیا کہ مقابلہ نہیں کیا جا سکتا اس لیے سلام کی اس نہیں ہے کہ اپنے آپ کو عدم احساس کی آگ میں بھزن کر کے فنا کر دیا جائے حساس قلوب کمزور آساب انٹلیکچولی ہوتے وہ اس قسم کا فلسلہ دے رہتے ہیں پھر قروروں عربوں کی تعداد میں انسان بدھ کے زمانے سے آج تک آپ دیتی یہی وہ کیفیت تھی جو سینٹ پال نے کی پھر آ کر عیسائیت وہ عیسائیت کی صحیح آسمانی تعلیم جو ظلم کو مٹانے کے لیے سینہ سپر ہو کے کھڑی ہو گئی اسی تعلیم کو شخص نے آ کے یہ کہہ دیا کہ ظلم مٹ نہیں سکتا اس لیے ظالم اگر تمہارا چوٹ خود اتار کے لے جاتا ہے چوٹ اتار کے لے جاتا ہے واسکت خود اتار کے لے دے کیوں اور اگر اتنی چوری کرتا ہے کہ وہ گھٹلی بوجل ہو جاتی ہے وہ اتھا نہیں سکتا اپنے سر پہ رکھ کے اس کے گھر چوڑا یہ کیا چیز تھی یہ الگ بات ہے کہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ بہت بڑی سادش تھی لیکن اگر سادش نہ بھی کہا جائے نہا اتنے ایک نیتی چیزے کہا جائے تو یاد رکھئے یہ تین چیزیں کٹھی ہوتی ہیں انسانیت کے دکھوں پر ظلم اور استبداد کے ہاتھوں سے ستائے ہوئے انسانوں کے قلوب حساس ہوں آتاب کمزور ہو ذہن اونچا ہو بہت بڑا تباہ کن فلسلہ یہ کٹ کر رہا کر لیتا ہے اور اگر یہ صورت نہیں ہے تو دوسری طرف تباہیہ میں سرکش ہی پیدا ہو جاتی ہے انار کی پیدا ہو جاتی ہے اس معاشرے کے اندر دونوں ہی طبقے ہوتے ہیں ایک طبقہ یوں اپنے آپ کو فنا کر کے الگ ہو جاتا ہے ظلم کی قوتیں بے باک ہو جاتی ہیں دوسرا طبقہ قانون کا اعترام اس کے دل سے اٹھ جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ قانون من کوئی شئے نہیں ہے انار کی کے معنی یہ ہوتے ہیں حتیٰ کہ انار کی کی انتہا وہ جا کے کمیونیزم میں لے آتے ہیں کہ سٹیٹ لیس سوسائیٹی ہوگی تھا پہلے کلاس لیس ہوگی اس کے بعد سٹیٹ لیس ہوگی حکومت کی حکمرانی کی قانون کی آئین کی ضرورت کوئی نہیں ہے ساتھ بلکل آپ سوچئے کہ یہ کیا قیفیت پیدا کرے گا انسانوں نے متمدن زندگی بطر کرنی تمدنی زندگی کی اندر آئین اور قانون کوئی شئے نہیں ہے توڑو اس کو اپس کے ساتھ نتیجہ قوم تباہ ہو جاتے ہیں قومِ ہمیشہ ظلم کے ہاتھ میں تباہ ہو سی اور یہ ہے اس کی وجہ جس طرح سے تباہ ہو سی انصاف کا احترام کرنے والے بھی دیانت سے جینے والے بھی آپ نے دیکھے ہوں گے اپنے ہاں بھی چلتے ہیں وہ مقابلہ کرتے چلے جاتے ہیں بڑی حمدوں سے آگے بڑھتے ہیں ایک مقام آ جاتا ہے جہاں آکے وہ کہتے ہیں کہ نہیں صاحب یہ بات غلط ہے نہ ہوئی نہیں سکتا یہ اصول ہی غلط تھا جو ہم نے اخیار کیا یہ لوگ سمٹ کے گوشوں میں کونوں خدروں میں جا بیٹھتے ہیں اور جیسا میں نے عرض کیا یہ تو انفرادی فیل ہے اور اگر وہ انٹیلیکچولی اوچا ہوا ہے تو وہ اس کو پھر فلسفہ بنا کے بتا دیتا ہے آپ حیران ہوں گے جو میں کہہ رہا ہوں اس پہ کہیں پڑھنا نہ شروع کر دیجئے گا غلط کا فلسفہ تو خیر بہت کام ہمارے سامنے آتا ہے شوپنہار نے اس فلسفے کو مارڈن لینگویج میں پیش کیا ہے اگر آپ کے آساب مضبوط نہ ہو پاؤں میں استقامت نہ ہو قرآن کے اصولوں کی اوپر یقین محکم نہ ہو اس کی کسی کتاب کو نہ پڑھئے گا وہ ایک تیز نبی کی طرح آتا ہے بڑے بڑوں کے پاؤں کھیڑ کے رکھ دیتا ہے کہتا کیا ہے ظلم کا مقابلہ نہیں ہو سکتا غلط فالسی ہے یہ صحیح چیز یہ ہے کہ اپنے آپ کو تم تباہ کر لو ظلم کا احساس ختم کرو اپنے آپ کو تباہ کر لو اس کے بعد جو ہوتا ہے دوسروں کے ساتھ ہوتا رہے گا اور اس کے لیے پھر جو دلائل دیتا ہے صاحب میں نے کہا نا کہ انٹلیکچوری ہائی ہو تو پوچھو نہیں کیا کر جاتا ہے آپ وَتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَهُونَ فِيهِ الَاللَّهُ ثُمَّ تَوَفَّى كُلَّ نَفْسِ مَا قَسَبَى وَهُمْ لَا يُسْلَمِ مَا قَسَبَى ہر محنت کرنے والے اس کی محنت کا پورا پورا محفظہ ملے گا کتن اس کے اوپر ظلم نہیں ہوگا اور ظلم نہ ہو اس کے بعد پھر پوچھئے نا انسان یہ کتنی ترقی کرتی اوپر جاتی یہ تو آگاس بیل ہوتی ہے جو انسانی معاشرے کے اوپر سائی ہوئی ہوتی ہے آپ نے دیکھا ریبا کی آیات کے بعد آخری آیت یہ دینا کتنا گہرا رب میں کہوں گا کہ آکام کی علمت اس کے اندر بتا دی اور یہ بتا دیا ہے کہ قرآن جو آیا ہے محض بات کہنے کے لیے نہیں آیا وَتَّقُوا يَوْمًا دوسروں کی محنت کو غصب کرنے والوں درو اس آنے والے دور سے کہ جس میں کسی کی محنت کو کوئی دوسرا نہیں لے جا سکے جا درو اس آنے والے دور سے یہ تھا وہ آنے والا دور جو نبی حکم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدساتوں سے نسکتے کی پھر بات اگلی شروع ہی یہاں تو ریبا تھا جب تک وہ نظام قائم نہیں ہوتا ضروریات ایک دوسروں کو پڑھتی ہیں اس کو پورا کرنا ہوتا ہے کہا کہ اگر فالتو ہے کسی کے پاس دوسرے کو ضرورت ہے بطور کرنے کے دے دیجئے واپس آ جائے گا وہ اس کی محنت سے کچھ نہ لیجئے اور یہ دیکھئے کہ بات تو اتنی تھی ہے نا کہ کرنے دیجئے انسانی معاملات کے اندر قرآن کریم ہم حسن معاملات کے لیے اتنی تاقید کرتا ہے کہ جیسا کہ میں نے ارس کیا تھا اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ کرد لیتے دیتے وقت تحریر ہونی چاہیے اس قسم کی ہونی چاہیے قرآن کریم میں سب سے زیادہ لمبی آئے تھے اس لیے کہ آپ دیکھیں گے معاشرے کے اندر بہت سے بگاڑ اسی صورت میں پیدا ہوتے ہیں لین دین کے معاملے کو انسان قانون اور ضابطے کے مطابق نہیں کہتا اس وقت تو یہ کہتا ہے کہ وہ صاحب آپس کی بات ہے کونسی بات آپ بھی کہتا ہے کہ صاحب کوئی ٹوائڈے تھے کوئی شانوں اعتبار نہیں آگا دے جائیے اور اس کے بعد پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا کہے چیزیں پیدا ہوتی ہیں قرآن نے حکم یہ کہہ دی ہے یا ایوہ اللہزین آمنو ازا تداینتم بدین الہا عجر مسمن فکتبو حکم ہے یہ جب تم کسی مدد کے لیے کسی کو کوئی کرد دو تُس سے لکھ لیا کرو فکتبو ہو حکم ہے یہ اب اس کے بعد لکھ لیا کرو کی آگے اب تفصیر چلی آ رہی ہے جیسا کہ میں نے ارس کیا ہے قرآن کریم معاشرہ کی چھوٹی سی چھوٹی جزیات کو بھی نظر انداز نہیں ہونے دیتا بڑی چھوٹی سی بات معمولی نظر آتی ہے اس کے اواقب جو ہیں وہ بڑے دور رس ہوا کرتے ہیں فکتبو ہو لکھ لیا کرو اس لیے کہ جہاں یہ حکم دیا گیا ہے لین لین کا چھوٹا موٹا معاملہ بھی ہو تو اسے لکھ لیا کرو اور لکھنے والا عدل کے ساتھ لکھے تو اس کے معنی یہ ہے کہ وہاں اتنے لکھنے والے موجود تھے اور یا یہ کہیے کہ پھر یہ اسلام کی برکت تھی کہ اگر وہ صحیحہ بات کے مکہ میں سترہ آدمی تھے جو لکھنا پر نہ جانتے تھے ظہورِ اسلام کے وقت تو اس کے بعد پھر اسلام نے جو علم کے ان پر اس قدر تاثیر کی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ تھوڑے ہی وقتوں سے وقت کے بعد اتنے لکھنے والے وہاں موجود ہو گئے تھے کہ یہ چیز کہی کہ جب بھی کوئی معاملہ اس قسم کا کرو اسے لکھ لیا کرو اور کاتب عدل کے ساتھ لکھ لیا کرے لکھنے پانے کی تو صورت یہ ہے خود نبیہ کم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلب یہ ہے کہ ٹھیک ہے قرآن اس کی شہادت دیتا ہے کہ نبوت کے زمانے تک آپ بھی نہیں لکھنا پڑنا جانتے تھے لیکن اس کے بعد تو پھر لکھنے پڑنے کی تقید تو اس انداز سے حضور نے کی کہ علم حاصل کرو کہ اس کے لئے چین تک جانا پڑے تو یہ ہو سکتا تھا کہ آپ وہاں خود مدینے میں یا مکہ میں بیٹھے ہوئے بھی علم حاصل نہ کرتے ماذا اللہ ماذا اللہ قرآن نے شہادت دی ہے کہ اس سے پہلے تو لکھنا پڑنا نہیں جانتا تھا یہ بات غلط ہے کہ سارے عمری حضور جسے کہتے ہیں امی رہے لکھنا پڑنا نہیں جانتے تھے ماذا اللہ ماذا اللہ یہ تو بہت بڑا خلال ہے ایک شخص جو باقیوں کو یہ کہتا ہے کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان عورت اور مرب دونوں پر فرض ہے وہ خود علمی حاصل نہیں کرے گا جیسا میں نے ابھی عرض کیا جو چین تک بھیج رہا ہے علم حاصل کرنے کے لیے وہ آپ اسی قرآن سے بیٹھا رہے گا یہ جو چیز تھی کہ اس سے پیشتے تو نہیں جانتا تھا لکھنا پڑنا اس سے بھی بہت بڑا ایک نتیجہ آخص کیا کہ یہ بات نہیں تھی کہ تُو نے چھکے چھکے سے چالیس برس تک دنیا بھر کی کتابیں پر ڈالی وہ سارا جتنا تصوف اور وحدت وجود کا فلسفہ ہے وہ مہیدین ابن عربی کی کتابوں سے لے لیا اور اس کے بعد چھکے سے پھر نبی بن گیا یہ بڑی تیز تھی جو کہی گئی کہ اس سے پیشتے تُو لکھنا پڑنا بھی نہیں جانتا تھا اس میں یہ سوال ہی نہیں ہے کہ کہیں اور کی کچھ کتابیں پڑھ لی تم نے اور اس کے بعد تم نے دعویٰ نبیت کر دیا ایسا شخص کہ جو اس سے پیشتے لکھنا پڑنا نہیں جانتا اور وہ پہلی وہی جو اس کے اوپر آتی ہے آج بھی وہ دنیا کے علوم میں سنت کی حسیت رکھتی ہے تو یہ چیز اس کے لیے بھی بڑی بطا اور دلیل اور حجت کے آ جاتی تھی جو عام طور پر کہا جاتا تھا کہ صاحب عیسائیوں کے پادریوں کی اور یہودیوں کی برانیوں کی ان کی کتابیں پڑھیں ان سے باتیں چنی وہ دورا دی بہرحال بات ضمنان آگئی تھی کہ یہ نہیں کہ نبی حکم صلی اللہ علیہ وسلم ساری عمر انپڑھی رہے تھے قرآن کی شہادت ہے اس نے خاص طور پر کہا من قبل نبوت سے پہلے تیری یہ حالت تھی نبوت کے بعد نہیں تھی اور پھر ایک مملکت کا سربراہ ہے اس کی یہی کیسیت ہوگی کہ باقی عمر میں وہ دکھنا پڑ نبی نسی کی قاتب کو چاہیے کہ عدل کے ساتھ لکھے میں نے جیسا عرص کیا ہے سب سے لنبی آیت قرآن کریم کی یہ ہے وَلَا يَا بَقَاتِبُ اَنْ يَكْتُبَ كَمَا أَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْ يَكْتُبُ بات تو لہن دین کی ہو رہی ہے ہدایات عمومی ہیں جسے لکھنا پڑنا آتا ہے وہ بخل نہ برتے کہ اگر کسی کو ضرورت پڑ گئی ہے اس کے علم سے استفادہ کرنے کی تو وہ اسے کہا جا جا میں نہیں دے لگا میں کرے واسے پڑے لگا سی یہ بات نہیں جس کو تمہارے علم کی ضرورت ہے جو قرآن نے پہلے کہا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ تو رزق کے معنے صرف یہ روٹی اور انعاج کے نہیں ہیں ہر وہ تیز جو انسان کی نشو نماء کے لئے ملتی ہے رزق میں داخل ہوتی ہے اور رزق جو ملا ہے کسی کو جو بھی سمعنے نشو نماء ہے انسانی صلاحیتوں کی نشو نماء کے لئے جو کچھ ملتا ہے وہ بھی رزق میں داخل ہوتا ہے عربی زبان کی روح سے اور قرآن کی استعمال کی روح سے اسے بھی تم نے کھلا رکھنا ہے یونفِقون کے معنے ہوتا ہے گرہ بان کے بیٹھ جانا یہ نہ کرو اسے کھلا رکھو جسے بھی اس کے استفادہ کی ضرورت ہے اس کے لئے تمہارا علم بھی کھلا ہونا چاہیے تاتب کو یہ نہیں چاہیے کہ وہ انکار کرے لکھنے سے اور یہاں ایک بات کہی کما علمہ اللہ ہو علم اس میں اللہ کے خود حاصل کیا ہے لیکن کہا یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں یہ علم حاصل کرایا علم حاصل کرنے کی صلاحیت تو خدا کی عطا کرنا ہوتی ہے محنت تو تم نے کی تھی علم حاصل کرنے میں لیکن بنیادی طور پر جو صلاحیت ہے وہ تو ہماری دی ہوئی ہے وہی بات آگئی جو پشلی طبعہ میں نے کہا تھا زمین کے معاملے میں جو خدا نے یہ کہا تھا کہ تم اس پر محنت کرتے ہو پھر فصل پیدا ہوتی ہے تم تو محنت کرتے ہو زمین ہماری زمین میں یہ صلاحیت ہماری عطا کرتا سورج کی روشنی ہماری حرارت ہماری پانی ہمارا ہمائیں ہماری اس بزنس میں اس کاروبار میں اتنا ہمارا محنت تمہاری اب جو فصل کاٹنے کا وقت آگیا ہے تو کہا کہ حق کو ہو اس کا جو اس میں شیر ہے خدا کا وہ اسے دے دو تو تمہاری تو صرف محنت ہے اس میں اپنی محنت کے برابر لے لی جئے باقتی سارا جتنا بھی ہے وہ اس کا حق ہے اور وہیں کہہ دیا جب پوچھا گیا کہ صاحب دیکھ اس کو یہ کون ہے وہ طول کرنے والا کہا مطان دل مصمین یہ گھوپوں کا حصہ ہے ان تک پہنچا دیا میں کیا یہ رہا تھا تو انسان جو کچھ بھی حاصل کرتا ہے اس میں محنت اس کی اپنی ہوتی ہے اس کی تاثیل اس کے حصول کی صلاحیتیں جتنی ہیں وہ اسے مفت ملی ہوئی ہوتی ہے انہی مفت ملی ہوئی کو وہ کہتا ہے کہ خدا کی عطا کردہ ہوتی ہے اور اسی لیے وہ کہتا ہے کہ جو کچھ بھی تم کماتے ہو وہ ایک مشترکہ کاروبار ہوتا ہے تمہارا اور ہمارا تم نے محنت کی ہم نے یہ اتنا بڑا سرمایہ انویسٹ کیا آج کی اس صلاح میں ٹھیک ہے تم اپنی محنت لے جاؤ ہم اس میں سے کچھ نہیں مانتے ہمارا حصہ ہمیں دے دیجئے اور وہ کہاں خرض کریں ہم جو بھی صاحب احتیاج ہیں ان کو دے دیجئے کیا نظام ہے یہ ہے عزیزان مند بنیاد میں قرآن اتنام کے نظام کی لوگ مماثلت ڈھونتے ہیں کہ ہاں صاحب دیکھئے نا قرآن کی روح سے بھی زمین پر ملکیت نہیں ہے کمیونزم کی روح سے بھی زمین پر ملکیت نہیں ہے اس لیے اسیام اور کمیونزم میں ایک ہوا نا کل بچ اتنے سے یہ ہوا یہ جو بنیاد ہے اس کے بنا کے اوپر آپ دیکھئے کہ ایک ہوتا ہے یہیں تو سارا فرق آکے پڑتا ہے وہاں کوئی جذبہ محرقہ ہی نہیں ہوتا انسان کے لئے کہ جو کچھ وہ حاصل کرتا ہے اس میں سے کیوں کسی سنسرے کو دے دے وہ جذبہ محرقہ اس سے پیدا کرتا ہے کہ جو کچھ تم نے حاصل کیا ہے یہ مشترکہ کاروبار ہے کمیونزم کے معنی یہ ہو گئے اشتراک ہے اس میں لیکن اس اشتراک میں کون کون شامل ہے تم شامل ہو اور خدا شامل ہے ٹھیک ہے تمہارا حصہ تمہارے پاس ہمارا حصہ ہمیں دیجئے ہمارا یہ حصہ جو ہے ان کو باندھ دیجئے جن میں اتنا کمانے کی صلاحیت نہیں رہی ہے یا جن کے کاروبار ساکن ہو گئے ہیں قارون نے کیا کہا تھا جب اس نے کہا تھا کہ تمہارے پاس اتنی دولت آگئی ہے تو بھئی بات میں سے بات مکلی بڑی عجیب بات اسے کہی ہے حلات انسہ نصیبہ کا فرد دنیا کہا پہلے تو یہ کار کمبھا کہ اگر کسی اور کو نہیں دیتا تو اپنے آپ پہ ہی خرچ کر رہے ہیں یہ جو ننانے کے بھیر میں پڑ جاتے ہیں تب ہی ان کو دیکھئی ہے وہ دو گفت کی روٹی کی بجائے ایک ہی وقت بھی روٹی رکھ لیتے ہیں وہ بھی جوار بیسے بچاتے ہیں نظر آتا ہے کہ خزانہ اتنا تھا کمبھس کے پاس اسے یہ کیا نہ پڑا کہ تُو اگر میرا نہیں بنتا نہ بند اپنا تو بند قرآن کہتا ہے کہ اس سے کہا گیا نصیبہ کا فرد دنیا کوئی جو دنیا میں تیرا اپنا حصہ ہے تمبخت اس کو تو حاصل کر ساتھ اس کے اور پھر یہ کہ جو باقی ہے یہ تمہارا نہیں ہے اس نے یہ کہا تھا دلیل یدید کہ نہیں یہ جو کچھ حاصل کیا ہے یہ میں نے اپنے علم و حنر کی بنا پر حاصل کیا ہے اس لیے یہ میرا ہے میرا ہے کسی کو حق حاصل نہیں ہے اس میں دخل اندازی کرے اور جواب دیا گیا تھا اس سے پوچھو کہ یہ علم و حنر کی صلاحیتیں اس نے کہاں سے خریدی یہ ہے برادران عزیز وہ بنیاد جہاں فرق پڑتا ہے آپ کے ہاں کے اسلام کے نظام کا اور دنیا کے دوسرے تمام نظاموں کا وہاں یہ بنیاد نہیں ہے اسی بنیاد کا نام ایمان بللہ ہوتا ہے ہر صلاحیت کے متعلق یہ ایمان کہ یہ تیری عطا کرنا ہے اور پھر اس سے پوچھنا کہ بتا اس کا حصہ جو ہے تیرا اس کی بنا پر جو مجھے ملا ہے کسے دے دوں جا کرتا ہے نظام اس طرح سے چلتے ہیں محض جذبات کے زور پر نہیں چلا کرتے تھا کہہ میں یہ رہا تھا کہ کہا یہ کہ کما علمہ اللہ ہو عزیز آن ایمان ایک تھی 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 آیت ہے کہ قرض کے لین لین کے معاملات جو ہیں دکھ لیا کرو آپ دیکھئے کہ اس کی اندر کیا کچھ کہتا چلا جاتا ہے کرا کما علمہ اللہ ہو اسے کہا ہے صرف انکار کرنا ہی نہیں بلکہ دھل گریفتگی اس کے اندر آتی ہے کیوں یہ ذرا سا محفید کرنا ہے کہ مسئیبت پہلی روز آ جانا خات پار دے گی خادش دے گی کہا یہ نہیں کما علمہ اللہ ہمیں جو علم حاصل ہوا ہے محنت تو تیری تھی یہ صلاحیت جو زیادہ تھی اس کے اس کا حصہ ہم مانگتے ہیں فل جمل للذی علیہ الحق اوہ چلیے ہدایات تنیے جس نے غرض لیا ہے وہ ہم لاکر آئے اس دختہ دیز کو وہ لکھائے جزا نے مند چھوٹی کی بات ہے قانون کی جامعیت وَلْيَتَّقِ اللَّا حَرَبَّهُ وَلَا يَبْحُمِنْ خُشَعَ لکھنے والا وہ لکھائے یعنی یہ وہ ہے جو خود نہیں لکھ سکتا وہ لکھا رہا ہے اس سے کہا جا رہا ہے لکھتے ہو قانونِ خداوندی کو نگاہ میں رکھو کوئی ذرا کمی نہ کرو اس میں جو وہ کہہ رہا ہے آپ کو تو معلوم ہے نا کہ اب تو یہ فن ہو گیا ہے نا یہ وہ جو لکھنے والی بات ہوتی ہے وہ صاحب اس لکھنے کے اندر ہی وہ کچھ ہو جاتا ہے وہ پوچھئے ہی نہیں صاحب لکھنا پڑنا نہیں جانتا لیکن اگر وہ ایسا وہ بچارہ بے کوفتا ہے کمزور ہو گیا ہے لکھا بھی نہیں سکتا تو یہ جو اس کا ولی ہے اس کا سرپرست اس کا دوست وہ لکھائے قرض دینے والا پھر بھی نہ لکھائے وَسْتَشْهِدُ شَهِدَيْنِ مِنْ رِجَا لِكُمْ اس پہ دو گواہ مرد مقرر کرنی دیئے فَائِلْ لَمْ آگئی وہ آیت جناب بڑی اہم میری بیٹیاں اور بہنیں جو ہیں وہ غالباً اس پہ کان کھڑے کریں گے فَائِلْ لَمْ يَكُونَ رَجُلَيْنِ کہاں سے یہ چیز کہیت ہوں گے ستاوہ دیکھ لیجئے لکھا ہوا ہے کہ اگر ایک مرد نہ ملے دو عورتیں بھی کہتے لکھا ہوا ہے غور طلبہ چیز برادران حزید کیوں کہ لکھا ہوا تو ہے پوری آیت آگے تک ذرا دیکھ لیجئے اَنْ تَزِلَّ اِحْدَاهُمَا فَتُزَكِّرَ اِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى اگر ان میں سے ایک عدالت میں کھڑی ہے ذرا تصور میں لائیے آج تعلیم بھی اتنی عام ہو گئی ہے بہرحال عورتیں پہلی عورتوں کے مقابلے میں کچھ معاملات میں بھی آگے بڑھ گئی ہیں سمجھ بوجھ بھی ہو گئی ہے اخبارات بھی گھروں میں آتی ہے لڑکیاں بچیاں بھی پڑی ہوئی ہوتی ہیں اس کے باوجود پہلی دفعہ ان میں سے کسی عورت کو لے جا کے عدالت کے کٹیرے میں کھڑا کر دیجئے صاحب یہ تو بچاری عورت ہے اچھے بھلے مرد کو پہلی دفعہ جا کے عدالت کے کٹیرے میں کھڑا کر دیجئے آپ اور پھر دیکھئے وہاں ہوتا کیا ہے اس نے کیا دعویٰ دائر کہ اس نے مجھے مارا ہے عدالت میں جاہاں کھڑا ہو گیا مارنے والا سامنے کھڑا تھا اب اسے پوس رہا ہے مجیست کہ ہاں بتاؤ بھئی تمہیں اس نے مارا تھا اب وہ دیکھ رہا ہے اس کی طرف اور خاموش ہے کہتاو بتاؤ تمہیں اس نے مارا تھا تمہیں پونٹ کانپ رہے ہیں رنگ زرد ہو رہا ہے کہتاو بتاتا کیوں نہیں کھٹھے تھی پانی پانی مانگ رہا ہے یہ قیثیت ہو جاتی ہے عورت تہلی محطبہ کٹیرے میں جا کے کھڑی ہو آر یہ کیسیت ہو جاتی ہے اور یہ کس زمانے کی عورت کا ذکر ہو رہا ہے قرآن سے پوچھئے عزیز علمان بات ساتھ کر دیتا ہے 43 over 18 47 بٹا 17, 18 کہا سترہ میں یہ ہے کہ عورت کی قیفیت ان کے ہاں یہ ہے کہ لڑکی پیدا ہوتی ہے باپ کا شہرے کا رنگ سیاہ پڑ جاتا ہے چھپتا پھرتا ہے سوچتا ہے کہ اسے اپنی بیزتی کے لیے زندہ رکھوں یا آج ہی دبا دوں اس کو پوزیشن معاشرے میں عورت کی یہ ہے لڑکی کے پیدا ہونے پہ گھر میں صفے ماتن بچ جاتی ہے پھر اس کے بعد آوامان یونس شاہوں سے لیے لیا تھے زیادہ سے زیادہ اس کے لیے کیا یہ جاتا ہے کہ کچھ زیور منوا دیا جاتے ہیں اس بچاری کو گریہ کی طرح اور یوں رکھا جاتا ہے اس کو نہ تعلیم نہ تربیت نہ کسی قسم کے معاملات میں داخل اندازی یعنی عرب معاشرے میں جاہ لیے تھے عرب کے اندر عورت کی یہ پوزیشن جب ہو کہ اس کی پیدائی سے سیاہ پڑ جائے اور پھر اگلی بات قرآن نے کیا کہی کچھ قدروں کوئی عزت افضائی بھی ہوتی ہے اور اتنی تو اتنی ہوتی ہے کہ چار زیور منوا دیا جاتے ہیں بس کہا اس سے ان کی کیفیت کیا ہو گئی بچاریوں کی وَهُوَا فِي الْقِقَحَانِ غَيْرُ مُبِين اور تو اور اپنا مقدمہ بھی کہیں پیش نہیں کر سکتی بچاری غیر و مبین اپنا معاملہ بھی جہاں کہیں اس کا آتا ہے زبان موں میں رکھنے کے باوجود گھنگی ہوتی ہے بات کرتی ہے تو غیر مبین بات ہوتی ہے یہ ہے وہ عورت جس عورت کو گواہی کے لیے بلایا جا رہا ہے بڑی نیچرل سی بات کہیں جانا ہو ہمارے ہاں آج تک بھی یہ کیف جتی بڑی گوڑیاں ہمارے ہاں کی جانے لگی کبھی اکیلی نہیں جاتی شادی میں جانا ہو کہیں پرسہ میں جانا ہو نہیں پیانا میرے نال چلیں جارا تھوڑا جاتے ہیں ایک کو ساتھ لیتی ہے وہ اس کی تقویت ہوتی ہے اپنی جنس میں سے وہاں سارے غیر ہوتے ہیں یہ اپنی جنس میں سے کسی کو ساتھ رکھتی ہے اسے بڑا خوصلہ ہوتا ہے یہ جو دوسری ساتھ رکھی ہے قرآن میں محض اس کا خوصلہ بدانے کے لیے ہے سنیئے قرآن کیا کہتا ہے قرآن نے یہ نہیں کہا دو اگر یہ پیشنوی شہادت کے لیے تو ہونا تو چاہیے نا کہ ایک کی شہادت پہلے لے لی جائے پھر اس کے بعد دوسری کی شہادت بھی لی جائے جب یہ ایک مرد کے برابر ہوگی نا قرآن نے یہ نہیں کہا کہ ان دونوں کی شہادت لی جائے کہا یہ کہ اس دوسری کو ساتھ کھڑا کرو وہاں اگر یہ کھڑی کے ہی کنفیوز ہو گئی ہے بیچاری تو وہ ساتھ والی کہہ دے تو نہیں نہیں یہ ایسے ہوا تھا تو پھر اسے یاد آجے ہاں ہاں یہ ایسرا ہویا تھا اتنی سی بات پھر سن لی جئے قرآن نے یہ نہیں کہا کہ ان دونوں کی شہادتیں لی جائیں غور طلبہ چیزی ہے دو شہادت نہیں ہیں ایک کے بلاد ایک کی شہادت ہے شہادت میں یہ امکان تھا وہ غیر و مبین جو اصل خسام یہ اپنے جھگڑے میں اپنا معاملہ بھی تیش نہیں کر سکتی مردوں کی کچہری میں جا کے یہ کیفیت ہو سکتی ہے اور یہاں ہے تذلہ اس کے معنی ہوتا ہے کنفیوز ہو جانا کسی معاملے کے اندر بھول جانا کسی بات کے دوسری اس لیے یہ اہدا ہوا فاتو ذکرہ اہدا ہوا لکھرا دوسری اس کو یاد بلا دے یہاں سے قرآن نے یہ یہاں سے عورت کی اپتدا کی اور یہاں سے اپتدا کرنے کے بعد پھر قرآن نے کیا کیا عورت سنیے عزیزہ نے من سفتی سکھ اوور تھرٹی سیون وہ تو موضوع الگ ہے ورنہ کبھی آئے گا یہ قرآن میں جب ذکر کہ عورت تو قرآن نے کہاں سے کہاں پہنچایا اور کیا بنا دیا یہ جو خاص موضوع ہے کہ بات کرنے میں غیر مبین واقعہ ہوئی ہے قرآن کہتا ہے کہ پھر اس کے بعد پھر میں ضمن عرض کردوں کہ یہ آت آپ کے سامنے آئیں گے پھر آپ جنت کی حوروں کی طرف چلے جائیں گے یہاں اس دنیا میں تو آپ کو حور شمائل کوئی عورت نہیں مل گئے ہماری بیٹیاں اور بہنیں جو ہیں یہ حوروں کی صفات نہیں رکھتا تھی وہاں جا کے آپ کو دھوننا پڑے گا یہ یہی ہیں برادران قرآن کہتا ہے ہم ایک نشت ثانی عورت کو اب دینے والے ہیں ایک نئی مخلوق اس کو بنا دینے والے ہیں اس عورت کو جو اپنے جھگڑے میں بھی غیر مبین واقعہ ہوئی تھی جس کی پیدائش پہ باب کا شہرے کا رنگ سیاہ پڑ جاتا تھا اس عورت کو ہم ایک نشت نئی نشت دینے والے ہیں سنیں عزیزان امان قرآن کا لفظ فجعلنا ہنہ ابکارن بلکل نئی مخلوق بن جائے گی اس کے بعد اور اس نئی مخلوق کی قیفیت کیا ہوگی اروبن اطرابن مرد کی ہم گل ایک مٹی سے دونوں بنے ہیں اروبن فصیح البیان عرب کہتے تھے نا اپنے آپ کو میں آئے فصیح البیان کوئی مقابلہ نہیں کرتا کہتا ہے کہ یہ غیر مبین جو ہے اب نشت ثانیہ ہوگی قرآن کی تعلیم و تربیت سے کیا بات ہے فجعلنا ہنہ ابکارن بات کہنے کی نہیں ہے کہ ہمارے ہاں اس کے معنی کیا دیے جاتے ہیں کہ میری بچیاں اور بیٹیاں بہنے بہتی ہوئی ہیں سفتیروں میں دیکھئے گا اس قدر سک پر ورشن ہمارے ہاں آئی ہوئی تھی فوراں ذہنوں کے اندر وہی چیز ان کی آتی تھی چیڑی یہ نہیں بات کیا ایک بلکل نئی مخلوق ہم بنا رہے ہیں اور اس کی کیسیت یہ ہوگی کہ اُرُو بَنْ اَتْرَاو بَنْ دون لفظ ہیں عزیز آنے اَتْرَاو بَنْ ہم گل کو کہتے ہیں پر آپ تو آپ کو پتا ہے نا مٹھی کو کہتے ہیں مرد و عرص ہم گل ایک مٹھی کے بنے ہوئے اُرُو بَنْ جیسے وہ فسیح البیان آپ نے آپ کو کہتے ہیں یہ فسیح البیان ہو جائے گی ظاہر ہے کہ جب اس کی کیسیت یہ ہو جائے گی تو پھر تو یہ ہے نا اپنا معاملہ جھگڑ سکے گی پھر یہ اس کی کیفیت ہوگی کہ یہ کنفیوز نہیں ہوگی ان معاملات کے اندر پھر اس کو ضرورت نہیں پڑے گی کہ کوئی دوسری ساتھی اس کی کنفیوز سے باہر لائے قرآن نے عزیز آنے من یہ کہا ہے یہ سند نہیں ہے کہ دو عورتیں مل کے ایک مرد کے برابر ہوتی ہے قرآن کریم مرد اور عورت کو باد و کم لے باد کہتا ایک دوسرے جیسے ہو تم جس طرح پہتا زندگی کے ہر گوشے کے اندر ان کو ہم دوش چلاتا چلا جاتا ہے ان المسلمین والمسلمات والمومنین والمومنات والخاندین والخاندین آپ دیکھیں اس آیت کو سایت دو موقع ہر گوشے میں ہر شعبے میں اتا کہ وہ تو سائے ہنین اور سائے ہن بھی کہتا ہے سائے ہاتھ بھی کہتا ہے سہر و سیاحت کرنے والے مرد سہر و سیاحت کرنے والی ہوتے ہیں باد دوسری طرف چلے گئے دو شاہد مقرر کر لیے کرو مرد اگر نہ ملے دو عورتیں اس میں رکھنے تا کہ یہ صورت ہو وَلَا يَعْبَ الشُهَدَاؤُ اِذَا مَادْعُو گواہوں کو جب بلائی جائے وہ انکار نہ کریں آنے سے وَلَا تَسْعَوْا اَن تَقْتَبُوْهُ صَغِیرًا اَوْ قَبِیرًا اِلَى عَجْلِهِ یاد رکھو پھر دورا دیا اس میں آج کے اندر جو قرض کیا چھوٹا ہو بڑا ہو معاملہ ضرور لکھ لیا کرو بڑی تحقید ہو رہی ہے سائے کیا ہے یہ حکمِ حاکم مرگِ مفاجات دکٹیٹر کا حکم نہیں ہے قرآن نے کتاب دی نا قانون اب حکمت آتی ہے ذَالِكُمْ اَقْسَتُ اِنْ تَلَّاہِ وَاَقْمَو دِشَّحَادَتِ وَأَدْنَا اللَّا تَرْخَابُ کہیے ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ بعض کو جھگڑا نہ نکل آئے تمہارے جھگڑے کی بات تعدہ ہو تو لکھت والی تیز کاغرز تمہیں بتا دیں کہ کیا ہے خدا کے نزدیک تو بہتر یوں ہوا کہ ہم نے کہا ہے تم نے مانا ہے بات اصل میں یہ ہے اَدْنَا اللَّا تَرْتَابُ اس سے شبے کی کنجائش باتی نہیں رہ گی بھائی جھگڑا نہیں پڑے گا تمہارے تعلقات بگڑیں گے نہیں اس لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں اِلَّا اَن تَقُونَ تَجَارَتًا حَاظِرَتًا تُدِیرُونَ هَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَلْ عَلَيْكُمْ جُنَاهُمْ عَلَّا تَقْتَقُونَ لیکن یہ جو آپ دکانداری کا کاروبار کرتے ہو نا آج ذرا سی چیز کہ وہ ایک بندل دینا بھی ذرا جو آپ جاہاں کہا ہوا ہوتا ہے اپنے پاس وہ ہوتا نہیں دوسرے دکاندار سے وہ کہتا ہے نا وہ ایک بندل دینا ہے وہ لے گیا ہارے گھنٹے کے بعد وہ لاؤڈ آ دیا تاہا اس کے لئے ضرورت نہیں ہے یعنی اگر سارا دن یہ لکھت پڑت ہوتی رہے اس میں بھی اور دو گواہ بھی مقرر کیے جاتے رہے ہو جو کا کاروبار پر کیا بات ہے اس قرآن کی حزیزات پر مخمیوں پر جاتا ہے سرعیہ کی باتیں کر رہا ہے چھوٹے چھوٹے معاملے ہمارے یہ ہیں اس میں لیٹیل پر چلا جاتا ہے یہ تجارت جو ہے اس میں تو یہ کچھ کرو پھر اس میں بہے جو ہے اس تو اور بہت سارا وہ لمبے سعودے آ کے لکھ لیا کرو جو یہ تجارتاً حاضرہتاً تو بیرونہا جو ہے وہ جو لاؤڈ پلٹ کرتے رہتے ہیں دن بہتے ہیں کیا الفاظ ہیں لیکن اگر وہ بزنس کا معاملہ لمبا پڑھنے والا ہے تو اس کو بھی لکھ لیا کرو اور نہ لکھنے والے کو کوئی تقریف پہنچے نہ گواہ کو پہنچے مسئیبت میں نہ وہ پہنچے ساتھ یہاں تو لوگ اس لیے گواہ ہی نہیں دینے جاتے ہیں کہ وہ مقدمے والے جو رہے ان کو تو کمپریشانی ہوتی ہے یہ بچارے مفتنے والے جا رہے ہوتے ہیں صبح سے شام تک گئے ہوئے ہیں وہاں بیٹھے ہوئے ہیں ایک پارٹی آگے زور ڈالے گئے پھر دوسری آ رہی ہے تو دیکھے دیکھ شہادت وہ جو کچھائی میں مارے گئے تھے وہ شہادت ہی میرے گئے تھے اور روز یہ کچھ ہوتا ہے کہاں پہنچتا ہے قرآن دوا یا کاتب جو ہیں ان کو کسی قسم کی کوئی افیت نہ پہنچے یاد رکھو اگر ایسا کرو گے تو یاد رکھو شہی پیٹرن سے نکل جاؤ گے وَتَّقُ اللَّهُ قَانُونِ قُدَا وَمْدِكِ مِنِ قِدَا وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ یہ باتیں خدا تو میں سکھا رہا ہے وَاللَّهُ بِكُلِّ شَائِنْ عَلِيمُ وہ جو عَلِيم واقع ہوا ہے وَإِنْ تُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجَدُوْ قَاطِبًا فَرِحَانٌ مَقْلُوظَتٌ سفر میں ہو قرض کا معاملہ کیا ہے قاطب مل نہیں رہا کیا کرو کوئی چیز دوسرے کی امانت کے طور پر اپنے پاتھ رہن آہ رہن جو ہوتا ہے آپ کے ہاں کا پھر رہن تو بلقبضہ ہوتا ہے وہ بلقبضہ کیا ہوتا ہے کہ جی سود نہیں مکان رہن رکھ لیا اسی ہوتا مکان کا کرایہ جتنا ہے وہ حصول کیے چلے جاتے ہیں وہ اصل میں سے منحا نہیں کرتے ہیں اور گاؤں میں تو وہ جو زمین رہن رکھ لیتے ہیں بس وہ زمین ہو گئے ان کی وہ ساری اس کی آمدنی کھاتے چلے جاتے ہیں یہاں سے وہ لیا تھا قرآن نے جو کہا ہے رہن رکھ لیا کرو ارے وہ تو کہا ہے بڑا قاطب نہ ملے وہاں لکھنے والا تو اس کے لیے بطور زمانت یہ چیز کوئی اس کی لے لیا کرو اور اس پہ بھی یہ کہا ہے فَإِنْ أَمِنَا بَعْدُكُنْ بَعْدًا فَإِنْ أَمَانَتُ لیکن اگر تمہیں اعتماد ہو اس کے اوپر اس کے اوپر نہیں جائے گا تو پھر ٹھیک ہے اب کہا کہ دیکھو بھئی یہ لینے جس نے قرض لیا ہے تمہارے بھائی نے تُس سے اعتماد کیا اس امانت میں خیانت نہ تم نے کرو لٹا دو اس کو آکے امانداری وَالْجَتَّقِ اللَّهَا رَبَّهُمْ پھر وہی بات ہر معاملے میں خلادر میں آمنے آتا ہے اور یہی تو بنیاد ہے عزیز آن امان خالی قانون سے کبھی معاملات نہیں صدر سکتے اخلاق نہیں بن سکتے قانون تو صرف ان مجرموں کے لیے ہوتا ہے جن میں اخلاقی حصیں ناباقی نہ ہوں معاملات کو صاف رہتے ہیں اخلاق کی بناہ پہ رہتے ہیں قرآن بنیاد رکھتا ہے جہاں اللہ برمیان ملاتا ہے اس کے معنی یہ ہوتے ہیں قلوب کے اندر اپنے یہ تبدیلی پیدا کرو قانون صرف ان مجرموں کے لیے رکھ دو جن کے اندر اخلاق کی حص بیدار نہیں ہوتی ان کو فضا بھی جو قرآن دیتا ہے ان کی اخلاقی حص کو بیدار کرنے کے لیے دیتا ہے تربیت کے لیے ان کو علاق رکھتا ہے تعلیم کے لیے علاق رکھتا ہے وَلْيَتَّقِ اللَّهِ وَلَا تَقْتُمُ الشَّحَادِ تحادت چھپاؤ نہیں وَمَئِ يَقْتُمْهَا فَإِنَّهُ آسِمُن قَلْبُ آہا آہا گواہی کو چھپانے والا کہتا ہے ٹھیک ہے چھپا تو گیا اس کے بعد اس کے طلب پہ ایک افسرگی اور اس میں حلال چھایا رہتا ہے کہ میں نے حقیقت کو چھپایا جریع القلب نہیں رہتا بے باق نہیں رہتا الفاظ قرآن کے ساتھ ایک سچ کو کہیں چھپائیے اور اس کے بعد آپ دیکھئے کہ آپ کی بے باق جرت میں کس کا در افسردہ ہو جاتی ہے ہر وقت پتے پتے سے دھار رہتا ہے کساب اس نے اگر کہہ دیئے اور چھوٹے بھائی مان وہ معاملہ یوں ہی ہوا تھا جیسے تم نے عدالت میں جا کے کہا تھا ہر شخص کے سائے سے گھر لگتا ہے آج کے معاشرے کی بات نہیں کر رہا ہے جہاں آرے کو پتا ہوتا ہے کہ یہ بھی جھوٹا میں بھی جھوٹا معاشرے میں ابھی یہ احساس ہو برائی کو برائی سمجھ نہیں کرتا اور وہاں اگر کسی نے شہادت کو چھپایا ہو اور غلط بیانی کی ہو یا اس کے بعد پھر آئے اس معاشرے کے اندر تو اس میں جو قیفیت ہوگی ایک لفظ قرآن نے کہا فَإِنَّهُ آسِمُنْ قَلْبُهُ مظاہر تو وہ کچھ نہیں نظر آئے گا اس کے ماتھے پر دکھا ہوا تھوڑا ہوگا لیکن غلط کی جرتیں اس کی پذ مردہ ہو جائیں جھوٹے کے اندر کبھی جرتیں باقی نہیں رہیں یہ تو صداقت کا ہی ایک پرشمہ ہے کہ انسان کی جروتیں بڑی بے باق ہوتی ہیں کہا رہا کہ حساب پاکست حضر محاصبہ چے باق کتنے دھڑلے سے کھڑے ہو کے کہتا ہے جس کا حساب پاکست ہے اس کو محاصبے سے کام صدار ہو سکتا ہے ایک جھوٹ رولیے اور پھر دیکھئے کہ قلب کی کیسیت کیا ہوتی ہے آپ سے وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ حَلِيمُ پھر وہی بات آگیا ہے چھپا لیا تم نے عدالت سے چھپا لیا تم نے اپنے ہمجولیوں سے اس سے تو نہیں چھپا سکتے کہ جس کی نگاہ قلب کے اوپر ہے اور اس کے بعد عزیز آنمان سورہ بطرہ کی وہ آخری آیات آگئی یاد رکھئے گا جیسے ہر آیت کے آخر میں جو خدا کی صفت بیان ہوتی ہے میں نے پہلے بھی کئی دفعہ عرض کیا تھا اس پہ سے یوں نہ گزر جایا کرو کہ کہیں اس نے غفور الرحیم کہہ دیا کہیں اس نے حلیم وصیر کہہ دیا کہیں خبیر کہہ دیا یہ بات نہیں ہے یہ اس لیے نہیں کہ وہاں کوئی اس نے کافیہ لانا ہے یا ردیس کے لئے یہ الفاظ لانے ہیں یاد رکھئے اس صفت خدا غندی کا اس آیت کے نقصِ معذور سے بڑا گہرہ تعلق ہوتا ہے جو وہاں قرآن لاتا ہے قرآن کی آیت کے بیشتر مفہوم جو تھے میں اپنا بھی یہ عرض کروں گا یہ جو آخر میں قرآن لائے تھا خدا کی صفت اس سے اس مفہوم پر روشنی پڑ جاتی ہے جہاں کے کہ بات کیا کہنا چاہتا ہے اسی طرح سے ہر صورت کے آخر میں جو قرآن آیت یا ایک دو آیات لاتا ہے سامپ کر کے رکھ دیتا ہے اس کے اندر ارتقاض ہوتا ہے اس میں تت کر کے رکھ دین رہے گا اس کی سورہِ بقرہ تیسرے پارے کے بھی نصف کا کہا جاتی ہے قریباً اڑھائی پارے کی ایک صورت پہلی ہے یہ بات کیا کہنا چاہتا ہے ساری چیز انسانی قلب کے اندر اس کی صلاحیتوں کو بیرار کرنا ان کو قوانینِ خداوندی کی چینل کے اندر لے کے چلے جانا قدم قدم کے اوپر اپنی کمزوریوں پر نگداش کرنا ان کمزوریوں کو بدلنے کی ان کی جگہ اپنے اندر صلاحیتیں بیدار کرنے کی تمنایں اور عرضویں پیدا کرتے چلے جائیں اب یہ دیکھئے سر سے پہلے تو ایک قدارِ خداوندی آتا ہے لِلَّهِ مَا فِي سَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ کائنات کی پستیوں اور بلندیوں میں ہر شاہ خدا کے پروگرام کی تکمیل کے لیے سردرمِ عمل ہے لہٰذا تم بھی تو کائناتی کا ایک جلد ہو تمہاری ہستی بھی اسی لیے ہے کہ تم بھی اس کے پروگرام کی تکمیل کے لیے سردرمِ عمل ہے اس کا یہ پار مجھے دیا جو نا دھومنے جاؤں لِلَّهِ مَا فِي سَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اس کے بعد وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوَوْ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ تم جو کچھ ظاہراً عمل سے کرو حتیٰ کہ جو کچھ تمہارے دل کی اندر بھی گزرے جو اندر چھپا کے رکھو لوگوں کی نگاہوں سے چھپا سکتے ہو خدا کی نگاہوں سے نہیں چھپا سکتے یہ خدا کی نگاہیں کیا ہیں عزیز آدمانی؟ یہ کس طرح پہنچتی ہے؟ کوئی اوبجیکٹیبلی وہاں بیٹھنے کے اندر میں سمجھتا ہوں سارے سامعین قرآن سننے آئے ہیں کہ نہیں جی اس میں تو وہ بھی ہوتے ہیں تمہیں کیا بتا ہے؟ یہ بات نہیں ہے عزیز آدمان کوئی غیر نہیں ہے انسان کی ذات جو خدا کے قانون کے تابع سرگر میں عمل رہتی ہے ہر شخص کے اندر ہر شخص کا عمل حتیٰ کہ اس کا ارادہ اور نیت ایک نیسان اس پر پڑ جاتا ہے یوں کہیے نیسانات دو قسم کے ایک وہ ہیں جو اس ذات کی تقویت کا اور نشو نوا کا باعث بنتے چلے جاتے ہیں دوسرے وہ ہیں جو اس کے اذن حلال اور زوف کا دس انٹیگریشن کا موجب بنتے چلے جاتے ہیں ساتھ کے ساتھ نیت تک ارادے تک اس پر اثر انداز ہوتا چلا جاتا ہے یہی انسان کی ذات ہے جو اس کا عمال نامہ کہنا تھی ہے قرآن نے کہا ہے کہ تمہارا عمال نامہ تمہاری گردن میں لٹکا ہوا ہے آج لپتا ہوا ہے ظہورِ نتائج کے وقت یہ کتاباً منشورہ ہو جائے گی کھول کے سامنے آ جائے گی کن سے کہا جائے گا اکرا کتاب اپنا عمال نامہ آپ پر آج تو خود اپنے لئے آڈیٹر ساتھی رہتا ہے بات ساری انسان کی اپنی ذاتی یہی کرامن کا عدبین ہیں جو اس پر اوپر ہیں یہی اس پر اعمال نامے ہیں یہی وہ نگاہیں ہیں خدا کی جسے کہا گیا ہے کہ کوئی شہ بچ نہیں سکتی انسان کا کوئی عمل نیت ارادے تک بھی اپنا اثر پیدا کیے بغیر نہیں رہ سکتا متاثر ہوتا رہتا ہے یہ اس کا ایک پروسس یہ ہے کہ آہستہ 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 اس میں اکیمی لیٹی ایفیکٹ پیدا ہوتا رہتا ہے جمع ہوتی رہتی یہ چیز وہ جسے وہ سکلِ موازنہ اور صفتِ موازنہ کہتا ہے پلڑے کا جھکنا پلڑے کا ہوتنا دونوں پلڑوں میں یہ پرتیاں پڑھتی چلی جاتی وہ کہتا ہے کہ اگر تعمیری کاموں کا پلڑا بھاری ہے تو تباہی ابھی نہیں آتی اگر یہ دوسری طور پرتیاں زیادہ پڑھتی چلی گئیں میں اس طارے طرح بیان کر رہا ہوں اور اگر وہ جھک گیا تو تباہی آگئے یہ ہے عزیزہ نیمان آمال نامیں یہ ہیں اس کی کتابتیں یہ ہے ظہورِ نتائج یہ ہے جنت اور یہ ہے جہانمت اس دنیا میں بھی مرنے کے بعد بھی بچ نہیں سکتا انسان کہ خوبکشی کہنا تو ماما ختم ہو جائے گا اس کی گریفت سے نہیں نکل سکتا انسان کی ذات اس کے جسم کے ختم ہونے کے بعد باقی رہتی ہے اس کے معنی ہے کہ اس کی گریفت سے نہیں بائی سکتا یہ نہیں مر سکتی جسم تیرا مر جائے گا یہ عمال ناما ہے جو ہم نے جائے گا جس میں انڈیویلیٹی پیدا ہو گئی ہے اس لئے تیرا احساس اس کے ساتھ تبکتا ہے تو یہ یہ ہے یہ جو تیری ذات ہے باقی سب کچھ تیرا ہے یہ تو آگے چلا جائے گا اپنا عمال ناما خود بن کر اور یہ کون کرتا ہے یہ اتنا انتظام کہ خیال اور ارادہ تک بھی اپنا نتیجہ پیدا کرے یہ تو موضوع بہت بڑا ہے عزیز آن امان مقافات عمل کا لیکن یہاں تو صرف ایک آیت ہی اپنے سامنے رکھ یہ کرے دس پنتالیس بٹا بائی 45 over 22 بڑی عزیز آن وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقْ وَالِتُجْزَا كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُسْلَمُونَ یہ سارا تخلیقِ ارز و سما یہ کارگاہِ کائنات کہا یہ اس لیے ہم نے تخلیق کیا ہے حق کے ساتھ ایک تو بالحق اس کو تخلیق کیا ہے کہہ کے لیے لِتُجْزَا كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ تاکہ ہر فرد کو اس کے عمل کا نتیجہ مل کر رہے یہ سارگاہِ کائنات اس لیے سردرمِ عمل ہے عزیز آن امان کہاں بچ کے چلا جائے گا انسا يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ حساب کرے گا اس کے الفاظ میں لہٰذا کپ کپا دینے والی بات ہے سہا درنے والی بات نہیں ہے فَيَاقْفِرُوا لَمَنِيُشَاوَ وَيُعْزِبُ مَنِيُشَاوَ تم میں سے جو چاہتا ہے اس تباہیوں سے بچنا بچ تک 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 جو تباہ ہونا چاہتا ہے تباہ ہو تک تک یہ نہیں ہے کہ یوں ہی یہ کارگاہ چل رہا ہے چکی جس کو جو سامنے آئے پیس کے رکھ دیا جو حفاظت کا سامان اپنے لئے بھائیے کرنا چاہتا ہے وہ محفوظ رہے گا جو تباہ ہو جانا چاہتا ہے تباہ ہو جائے گا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّكُمْ قَدِيرُ ہم نے تو ہر شئے کے لئے پیمانے مقرر کر دیئے اندازے بنا دیئے کنٹرول ہمارا ہے ان پیمانوں کے اوپر یہ ہوگا کیسے یہ انسانی معاشرے کے اندر ہر شخص کا عمل نتیجہ خیر کیسے ہوگا ایک معاشرہ یہ معاشرہ کی بنیاد ہے آمن الرسول بما انزل الہ من رب ہی والبو بنون عظیم کی دیں آرمی عزیز آلیمان خدا نے جو نازل کیا ہے رسول پہ سنیئے رسول اس کا خود ایمان لاتا بڑی گہری چیز جو چیز کسی شخص کے اپنے ذہن کی پیداوار ہوتی ہے اس کے بعد یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ وہ اس پر ایمان لاتا ہے وہ اس تو صحیح سمجھ کے اس کی صداقت پر ایمان لاتا ہے وہ تو تخلیقی اس کی اپنی ہوتی ہے وہی جو جسے آپ کہتے ہیں یہ رسول کے ذہن کی پیداوار نہیں ہوتی ہے خالص اوبجیکٹیف روٹ ہوتا ہے باہر سے خارج سے اس کو بھیا جاتا ہے نظوم رسول پر وہی نازل ہوئی اس کو یہ من کیا ہے اس کے بعد اب آگے کیا بات ہے اس نے پیش کرنا ہے لوگوں کے سامنے اس کو پرخلو اس کی صداقت پر ایمان لاتا یہ کام رسول پہلے خود کرتا ہے عدید چیز پران کہہ رہا ہے اس رسول نے آگے دنیا کو دیا ہے یہ سارا پران وہ رسول پہلے اپنے اس ذہی پر خود ایمان لاتا ہے اس کی صداقتوں کے اوپر آپ دیکھتے ہیں کہ ذہی حاصل ہو جانے کے بعد کس طرح سے رسول کو قرآن کریم عام سطح پہ لیا اور کیونکہ ہر بشر کے لیے ضروری ہے کہ وہ خود ایمان لائے رسول صاحب سے پہلے یہ کرتا ہے خود ایمان لاتا ہے اس سے والمومنون اور پھر باقی مومن ایمان لاتا تمام یہ ان میں سے مومن رسول سمیج اللہ پر ایمان لاتے ہیں ملائکہ پر ایمان لاتے ہیں کتابوں پر ایمان لاتے ہیں رسولوں پر ایمان لاتے ہیں موضوع آئے گا آگے چل کے میرے سامنے یہ جو پانچ ارکان پانچ جو اجزات یہ کہہ جاتے ہیں ایمان کے ان کے معنی کیا ہے کیا ہوتا ہے ان کے ایمان لائے سے کیا ہوتا ہے ان کے انکار کرنے سے یہ موضوع آجائے گا ایک درس کا یا دو تین درسوں کا بات میں چلتے میں اس وقت آگے بھر جاتا ہوں لا نفرق بین آہد من رسول عظیم ہے کہا یہ کہ دنیا کی ہر قوم میں رسول آیا ہر بستی میں نبی آیا بعض کا ہم نے ذکر کیا باقیوں کا ذکر نہیں کیا تم نے مجمعنی ہر ایک کے اوپر ایمان لانا جو قوم اپنے میں سے کسی بڑے بزرگ کو کہے کہ ہمارے ہاں کا وہ رشی ہے منی ہے ہمارے ہاں کے مذہب کا بانی ہے کہو ہو سکتا ہے کہ وہ خدا کا رسول ہو یہ مانو اور اس حصیت سے لا نفرق بین آہد من رسول ان کے رسول ہونے کی حصیت سے کوئی ان نے فرق نہیں کیا جائے کتنی بڑی ٹولرنس ہے جب عظیبہ نے امان یہ سکا تھا ٹولرنس ہی نہیں ٹولرنس تو ایک انڈیفرنٹ ہونے کا بھی طریقہ ہوتا ہے مصبت طور پر تمام مذاہبِ عالم کے بڑے بڑے اطلاف اور بزرگوں کی تازیم کرنا قرآن سکتا ہے ہم تو ان میں سے کسی کے حق میں بھی بستاخی کا کلمہ نہیں کہہ سکتے ہیں ہم تو مقلوس ہیں اس کے رسول ہونے پر ایمان لانے کے لئے مجمعن سہی اور ایمان ایسا کہ فرق میں ہی ہم کر سکتے اس میں اور دوسرے رسولوں کے یہ ایمان ایمان لے آئے سراغے اس کے بعد ٹھیک ہے کہ راوی عیش لکھتا ہے قالو ایمان لے آنے کے بعد اب کہتا ہے کہ یہ ہمارا مسئلہ کی یہ شروع ہوگا قالو سنینا کہو اس رسول سے کہ ہم نے یہ سن لیا سن لینے کے بعد پھر کیا کیا پھر یہ کہہ دیا کہہ دا سواف لانے میں پوچھا دیتا ہے سمینا و آتانا ہم نے سنا لیجیہ ہم آتائیت کرتے ہیں اب ایمان کی تجمیل ہوتی ہے عزیزان ایمان سمینا و آتانا غفرانا کا ربنا و علیک المصیر دنیا کے ہر شر سے دنیا کی ہر دخریبی قوت سے پناہ اگر مل سکتی ہے تو اسی حصار میں مل سکتی ہے اے میرے رب کہ یہ ایمان ہو اور یہ عمل ہو یہ نظام بنے اس نظام کا اولی مرکز خود رسول کی ذات اقبض صلی اللہ علیہ وسلم ہو اس کی بات سنیں اور اس کے بعد آپ سر جھکا دیں اتانا کہا یہ اقام یہ قوانین یہ ذوابت جو تمہیں دیئے گئے ہیں ہو سکتا ہے کہ باز یہ تبایہ پر یہ ہو کے ساتھ کچھ پابندیاں سخت کی ہیں پہلی چیز پابندیاں دیں آئیری کیوں بھی گئی ہیں ہونی نہیں چاہیے لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَحَا یہاں بھی ایک معنی عرص لیے جاتے ہیں آئے جاتا ہے کہ خدا کسی ذات کسی شخص کو مقلف میں ہی خیراتا پابان میں ہی بناتا اس سے اس کی رسپونسیبلیٹی کوئی ایسی آیت نہیں کرتا اِلَّا وُسْعَحَا جو اس کی وسط سے باہر ہو اب وسط کی بات اگر چھوڑ دی جائے ہر چک پر تو وہ تو لاکھوں روپے رسکر زیادہ سے زیادہ فسیر کو ایک پیسہ دے گا وہ کہے گا اور دو اوہ اتیہ میں جو بھی آنے ہیں وسط پھوڑ اگر حادمی نے آپ ہی متعین کرنی ہو تو پھر تو آپ سوئی کرتے ہیں کس کے معنی یہ لے جاتے ہیں زرازہ کام کیا اور اس کے بعد جاتا ہے اگر حلیف اللہ اگر حلیف اللہ اب ان کے یہی چیز نہیں ہے لیکن معنی تو اس سے اور یہ پابندیاں تمہیں نظر آتی ہیں ان پابندیوں سے بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ تمہاری ذات جو ہے وہ محدود ہو جائے گی گھپ جائے گی وہ ادھر ادھر سے جو ہم نے چاہ دیواری ہیں کھینچی پابندیاں آیت کر دیو قیود حدود صحاب نہیں یہ بات نہیں یہ جو پابندیاں آیت کی جاتی ہیں اس لیے اللہ لے وہ صحاب تمہاری ذات میں وسط پیدا ہوگی ان سے یہ سواد از جبر پیدا اختیار ایک دسپلین کی اندر دکھنے سے صلاحیتیں اگر کی ہیں عزیزان من پانی جو آتا ہے پہاڑوں سے اس کو کینلائز کیا جاتا ہے اسے دریاء یا نحر یا ندی کیسے ہیں وہ منفظ بخت ہوتی ہے اس کو بے باغ چھوڑ دیا جائے تو وہ صلاح بن جاتا ہے یہ جتنی حدود مقرر کی ہیں قرآن نے کہا اس کے مقصد یہ ہے ان کی پابندی کرتے چلے جاؤ تمہاری ذات میں وسط تعدہ ہوتی چلی جائے گی نیکی کے لیے تو لفظی خیر ہے اردی زبان میں اور خیر اور خیار کا تو مادہ ہی ایک ہے جتنے خیر کرتے چلے جاؤ اس کیارات کی وسط بر کی چلی جائے ان پابندیوں کی جس قدر اطاعت کرتے چلے جاؤ اتنی ہی تمہاری ذات کی نشون ماہ ہوتی چلی جائے لہٰذا انہیں کسی مصطبت حاکم کی طرف سے ڈکٹیٹر کی طرف سے آئد کردہ جکڑ بندیوں نہ تصفر کرو جکڑ بندیوں کے لیے تو قرآن نے یہ کہا تھا ابھی اگلی آیت میں میں بات کرو یہاں میں اتنا ہی کہوں گے خدا جو تم سے یہ حق حدود و قیود آئت کرتا ہے تو یہ اس لیے آئت کرتا ہے کہ اس سے تمہاری ذات میں مصطبت کہنا بھی اس لیے کہ لہا ما قصبت وعلیہا ما قصبت ذات کے متعلق قانون ہمارا یہ ہے کہ جو چیز وہ غلط کرتی ہے اس کا نقصان بھی اسے ہی اٹھانا پڑتا ہے جو صحیح کام کرتی ہے اس کا فائدہ بھی اسی کو پہنچتا ہے تو یہ پابندیاں اس لیے ہیں کہ وہ صحیح کام کرے صحیح چینل کے اندر بہے اس سے اس کا فائدہ ہوگا فائدہ ہوگا کہ وسط ہوگی پھر دو الفاظ ہیں اس سے غور کیجئے لہا ما قصبت وعلیہا ما قصبت مادت انہوں کا کاف سے بین ہے کاف تین دے ایک ہی مادت ہے عربی زبان کاف بدل جانے سے معنی بدل جاتے ہیں سنی اور جھوم جائیے لہا ما قصبت لہا عربی زبان میں نام جو آتا ہے فائدے کے لئے عام طور سے آتا ہے علیہا آتا ہے کسی کے خلاف کچھ بات جو جاتی ہے اس کی لئے آتا ہے لہا ازاد کے لئے فائدہ ہے کن چیزوں میں تصابہ اور اقتصابہ تصابہ کے معنی ہوتا ہے وہ کام جو اپنی خاطر اور دوسروں کی خاطر مشترکہ کیا جائے ذات کو فائدہ کونچتا ہے ان کاموں سے وہ جو اپنے لئے اور دوسروں کے لئے ایک اچھا کر کے کرتی ہے اپنا بھی فائدہ دوسروں کا بھی فائدہ اور اقتصاب ان کے معنی ہوتا ہے وہ کام جو صرف اپنے فائدہ کے لئے کیا جائے علیہا مکت صابہ جس میں باقی نوع انسانی کا فائدہ بھولا کے اپنی ذات کے فائدہ کے لئے کرتے ہو اس کا نقصان تمہیں پہنچتا ہے اور جو کام ایسا کرتے ہو کہ میرا بھی بھلا اور دوسروں کو بھلا اس کا فائدہ تمہیں پہنچتا ہے کسابہ اور اقتصابہ کے اندر جو بات بدل کے قرآن کریم نے عزیزہ نے من دو عظیم اصول پیش کر دیئے یم تصفیل ارد ماجن پاننات بقا اسی کے لئے ہے جو پوری نوع انسانی کے لئے منفظ بکشا اس کے لئے ورب فیل اسی مادے سے کسابہ کے اوپر آئے گا اور جس میں صرف اپنا فائدہ ہو اس کے لئے ایک کسابہ جو کام ایسے کرو کہ اس میں تمہارا بھی بھلا اور دوسروں کا بھی بھلا ہو اس کا فائدہ تمہیں ہوگا جو صرف اپنی ذات کے لئے کرتے ہو یاد رکھو اس کا نفطان تمہیں کہا یہ ایک معاشرہ قائم کرو اس معاشرے میں قائم کرنے والے چلے جا رہے ہیں ادم جانب منزل اٹھ رہے ہیں منزل کا تائین ہو گیا ہے خدا کی طرف سے قاسلے کی شکل میں جا رہے ہیں ٹھیک ہے کہیں لگزش بھی ہو جاتی ہے کہیں صحب بھی ہو جاتا ہے کہیں نسیان بھی ہو جاتا ہے عارضویں دل میں یہ مثلتی ہیں کہ ربنا اے وہ کہ جس میں ہماری ذات کی لکھو نماز کا ذمہ لے رکھا ہے ہماری عارضو یہ ہے لگزش ہوگی خدا بھی کہیں ہوگی لا تاخذنا ان نسینا او افطانا دل کے ارادوں سے اگر کوئی چیز ہم جرم کا کریں تو یہ ٹھیک ہے کسی پر گریفت ہونی چاہیے یوں ہی کہیں پاؤں میں لگزش آ جائے بھول جائے نشانہ خطا ہو جائے اس کے یہ چیز نہیں ہونی چاہیے ہماری عارضو یہ ہے سب سے بڑی چیز اس میں بھی وہی چیز آئی جو میں کہا کرتا ہوں کہ جو ہی انسان اپنی کسی غلطی کا ذمہ دار اپنے آپ کو دھرا کے اطراف کر لیتا ہے آدم کی سنت کے اتصابہ میں اور کہتا ہے کہ ربنا ظلمنا ہن تکنا وَإِلَّمْ تَرْحُمْنَا لَمَكُونَنَّا مِنْخَاتْفَرُونَ ہاں میں نے اپنے آپ کے جیاب کیا جو ہی اعتراف کیا اس چیز کا عزیزانِ من کہ میں ذمہ دار ہوں اپنی اس غلطی کا اطلاح ہو گئی آپ کی اور جو ہی ابلیس کی طرح یہ کہا کہ میں سے مہدار نہیں ہوں اب عزیز نے کہا تُو نے مجھے گمراہ کرایا ہے کہا اعامت تک تیری اصلاح نہیں ہو سکتی یہ ہے نا جسے کہتے ہیں کہ ابلیس مردود ہو گیا وہ دھو گیا یہ دھوڑا کہ انہوں نے کیا چونکی دار مقابلہ بارے میں اس ذہنیت کی اصلاح نہیں ہو سکتی اصلاح اس ذہنیت کی ہوتی ہے جو اعتراف کرے اس چیز کا کہ میں اپنی غلطی کا زندگا ہوں یہاں اسی عارضی کا شدتِ عارضی کا اظہار ہے دعا عزیز نے من جب عارضویں شدت اختیار کر کے ویساقتہ زبان پر آجاتی ہیں تو اسے دعا کہتے ہیں ربنا لا توافذنا ان نفینا اختانا ربنا ولا تحمیل علینا اسرن کما حملتا وللہ دینہ قبلنا اسر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتے مقدسہ کا مقصد یہ بتایا گیا کہ یہ آیا اس لیے ہے کہ ناؤ انسانی نے اپنے آپ کو جن زنجیروں میں جکر لیا ہے ان کو توڑ دے جن وہ جل سلوں کو اپنے شرکیوں پر سلوں کو اپنے شرک پر رکھ لیا ہے ان کو اتار کے پھنے عارضو یہ ہے کہ ہاں باقی قوموں نے جو اپنے آپ کو جن خود ساختا جکڑ بندیوں میں جکڑ دیا تھا اور جن سلوں کے اندر نیچے اپنے آپ کو دبا دیا تھا عارضو ہماری یہ ہے ہماری یہ حالت نہ ہو جائے یہ جو ہے نا لا تحمیل حمل میں اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ تو وہ ہمارے سر کے اوپر ایسی سل نہ رکھ دیں نہ دیکھنا گئیں مر جان گئے یہ نہیں ہے کہ تم نے ایسا نہ کہیں کر دینا بلکہ یہ عارضو ہے ہم چاہتے یہ ہیں کہ ایسا نہ ہو جائے جو پہلی قوموں کے ساتھ ہوا تیرے دین میں تیرے نظام میں تو جو بھی پابندیاں آئے کی تھی ذات کی وسط کے لیے تھی انسانوں نے پھر خود ساکتا پابندیاں آئے کی یہ انسانوں کے خود ساکتا اقیدت مندیاں ارادت مندیاں ان کا خوف ان کا ڈر سر پہ سوار ہیں یہ رسوم یہ قیون خود ساکتا شریعتیں آپ کے ہاں کی تیبوز سارے قدم قدم کے اوپر جکڑی ہوئی ایک قدم نہیں چل سکتی اپنی آزادی وہ ان تمام چیزوں کے سر کے اوپر کہا ہمارے آرزو یہ ہے ہم ایسے نہ ہو جائیں ربنا وَلَا تُحَمِّرْنَا مَا لَا تَا قَتَلَنَا بِهِ اس کا بھی درجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ یا اللہ جس کی ہم میں طاقت نہیں ہے وہ بوجھنا ہمارے اوپر لات دینا کہیں یعنی یعنی اگر یہ نہ کہا تو لات دے گا وہ مر جائیں گے وہیں جو پہلی شکرہ فاتحہ میں بھی یہ غلط ترجمہ ہوا کرتا ہے سرات اللہ وہ ان کی راب نہیں ہے کہ جن کے عمال جلس گئے سر گئے اور جو کنفی ان کی وادیوں کے اندر مارے مارے پھر گئے ہیں یہ ہے ترجمہ یہاں بھی یہ تیز ہے وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا تَا قَتَلَنَا بِهِ یہ نہیں کہ وہ بوجھنا ہمارے سروں پر ڈال دینا جن کے برداشت کرنے کی طاقت ہی ہم نہ ہو کہا یہ کہ جو بھی یہ بوجھ آتے ہیں ان کے اٹھانے کی طاقت اتا کرتے کرے یہ نہ ہو کہ جو نظام کی پابندیاں آتی ہیں ان پابندیوں کو اٹھانے کی ہم میں اتنی طاقت نہ ہو وہ گوش نیٹلی ادھر سے پابندی آئے ادھر سے طاقت ہو حضید آن امان رائٹس این ابلیگیشن دو چار منٹ کی اجازت چاہوں گا دو آیتیں رہے گئے بڑی اہم چیز آگئی ہے یہ حقور کا ذمہ داری ہیں ان دو چیزوں میں اگر توازن رہے معاشرہ صحیح رہتا غلط معاشرے میں مستبد حاکم ان کے حقوق ہی حقوق ہوتا حقوق حقوق ان کی سب ذمہ داریاں ہوتی ہیں جو مادات ہوتی ہیں ذمہ داری ذمہ داری ان کا حق کوئی نہیں ہو اس قدادی معاشرے کا ردی عمل ہمارے ہاں یہ ہوا کہ یہ جو نیچے والے تھے یہ اپنے حقوق 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 مانگتے چلے جا رہے ہیں اب ان کی ذمہ داری کوئی نہیں ہو آپ دیکھئے جو ڈیمانڈ آتی ہیں یہ تنخواہ مقرر ہو جانی چاہیے یہ الانس ملنا چاہیے یہ اس قسم کا نیڈیکل فری ہونی چاہیے یہ سباریاں یہ ہونا چاہیے یہ ہونا چاہیے حقوق ان میں کہیں بھی یہ نہیں لکھا ہوتا کہ ہم اس کے مقابلے میں یہ ذمہ داریاں آئیدہ اپنے اوپر کرتے ہیں ہم یہ کریں گے میں کہہ یہ رہا ہوں میں ان کو قصور بار نہیں چھہراتا رد عمل ہمیشہ اکٹریم پہ ہوتا مستبد نظام جو چلا آرہا دنیا میں جتنے بھی مستبد اوپر صاحب اکووت تھے انہوں نے ہمیشہ اپنے حقوق کنا رائٹس آف دی چین ڈیوائن رائٹس آف دی چین آنند آتا مزدور کو مزدوری دیتا ہے تو مزدور اپنا حق سمجھ کے نہیں مانگ سکتا سارا دن کام کر کے باہر ایک کونے میں جلتا ہوا کھڑا ہوتا کیوں مینہ صاحب سے کہنا ہے میں نے کام کیا پیاتے کے اے کس وقت نہ کہنا مینہ صاحب دیکھتے نہیں ہوں ہکا بھی رہے ہیں وہ دیکھتا ہوں تھی لگا ہے عواجے نہ کہیں ہوں مزاری ٹھیک نہیں آگا یعنی کام پہ رہا ہے غریب سارا دن میند کر کے اپنا حق دینے کیلئے ایکسریمنٹ دوسری طرف آیا کہا یہ کہ تمہیں پانچ روپے دن دینے پڑے مجھے پانچ روپے روز کے حساب سے کہیں نہیں کہا کہ اس کے معافضے میں مجھے یہ کام بھی کرنا ہوگا ایکسریم یہاں یہ کہا ہے کہ جو ذمہ داری ہو اس کو اٹھانے کے لیے اس کو بداش کرنے کے لیے اتنی ہی حمد کی توفیق بھی عطا فرما دے تاکہ دونوں چیزیں متوازی چلتے ہیں میں نے مان قرآن کو پیوچھو نہیں کیا کیا چیزیں ذمہ کہہ جاتا ہے وَا فُوَنَّا وَقْفِرْ لَنَا وَرْحَمْنَا یہاں پھر وہ چیز غلط مفہوم سے آئے گی ہمیں معاف کر دینا ہمیں بخش دینا ہم سے رحم کرنا یہ کیا چیز کہا جا رہا ہے یہ تو اسی کی تفصیر کہی جا رہی ہے جو تفصیق مانگی تھی کیا تفصیق مانگی تھی غلطیاں ہو جائیں گی پھر کیا کیا جائے اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْحِبْنَسْسَيِّعَار الیون وَرْہَنڈرْ تُوپیس یاد رکھو ناہمواریاں پیدا ہو گئی ہیں مایوس نہ ہو اتنی ہمواریاں اتنے تعمیری کام کرو کہ ان کا جو تعمیری نتیجہ ہے اس تطریبی نتیجے کو دھانپ دے ہرڈ کوارٹر لی کی اندر بہت کم نمبر تمہارے آئے تھے فیل بھی ہو گئے تھے تین مہینے ابھی باقی ہیں اتنی مہیند کرو کہ سالانہ میں اتنے نمبر آئے ہیں جو پچھلی تین کوارٹر کی جو تمہارے بھی سیکس تھے ان کو بھی وہ پورا کر کے آگے چلے جائے باقی ورنہ آگے بڑھ جانے گا یاد رکھو سیئیات صرف حسنات سے دور ہوتی ہیں محض دعائیں مانگنے سے نہیں ہوتی سیئیات ایک عمل تھا جو تم نے کیا ہے اس عمل کو ریکٹیفائی کرنا ہے عمل سے کیا جائے گا عمل تو تم غلط کام کرتے ہو اس کے نتائج جو برے ہیں ان سے بچنے کے لیے محض دعائیں مانگتے ہیں نوابی بھی وہ تصویر والی حضرت خلال اللہ ربی من کل جمع محطوب بولا چلا جا رہا ہے بازار میں سارا کچھ بے آئی جو پیسے ہو رہا ہوں بے ہٹی 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 ہوں یہ ہم نے خود دیکھا ایک بہت بڑے سے مولی صاحب اور وہ تصویر جو ہے ساتھ چل رہی ہے حضرت خلال اللہ ربی من کل جمع محطوب بولا ہے نا عزیز آنے مانگتے ہیں اس کے غلط نتائج سے بچنے کے لیے اچھا کام کیا جائے رحم کے معنی مرضی نہیں ہے رحم کے معنی وہ مرم ہے جو جلے ہورے کا علاج ہوتا ہے جہاں بھی کوئی چیز ایسی آجائے اپنے غلط روش سے اس کے لیے اس کا انٹی ڈوٹ خدا میں سے مقرر کیا ہے بنا دیا ہوا ہے یہ خدا کی طرف سے اس کا انٹی ڈوٹ مل جانا یہ ہے اس کی رحمت انتا مولا چاوہ بڑا عظیم لفظ ہے یہ مولا صاحب انتا مولا کار کاؤ کار کرماؤ سر پرست ان تمام چیزوں کے لیے صحیح قانون دینے والا پھر اتنی بڑی صوتوں کا مالک کہ ہر قانون اپنا نتیجہ پیدا کر کر سرتا رہے یہ ہے اس قسم کا وہ سر پرست اس قسم کا کارساز اس قسم کا دوست ہے یاد رکھئے قرآن کریم نے صرف خدا کو مولا نہ کہا اس کے بعد تو آپ کو معلوم ہے مولانا مولانا نہیں مولانا پھر وہ آگے مولانا ہو گیا یہ وہی ہے مولانا مولانا اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ یہ کیا ہو گیا مولانا کتنی بڑی تیسر اور اچھا مولانا کوئے گھر میں چلی آپ دیکھتے ہیں مولانا کہاں آ رہا ہے یاد رکھئے مولانا خدا نے اپنے آپ کو کہا ہے ہمیں سکھایا ہے یہ کہو انتا مولانا کوئی اور مولانا نہیں ہے کسی اور کو بھی آپ نے اگر کہا یہ مولانا شرف ہو جائے گا خدا کے ساتھ اور مولانا اپنے لئے تجیز کر جو گے لیکن تم کہو کہ کہنے سے کون کی بات ہو جاتی ہے اس کو تو ہم نے مولانا رکھا ہی نہیں ہے مولانا تو ہمارے ہاں اور ہی بنے ہوئے ہیں ساہ قدم قدم کے اوپر اور آقا ہمارے بنے ہوئے ہیں ساہ تو زبان سے کہہ دینے سے کیا ہو جائے گا لیکن قرآن نے کہا ہے انتا مولانا اور یہ سارا کچھ کہے کے لئے یہ نظام بن رہا ہے فانسرنا علل سوم الفاسر جو تیرے اس نظام کے راستے میں مضاہم ہونے والے ہوں اتنی حمد حدا کر دے کہ ان کو راستے سے حدا دیا اتنی مدد دے دے نصرت ہوتی ہے کھیتی بو دینے کے بعد اچھی طرح سے دیج ڈال دینے کے بعد اپنی طرف سے جتنی وہ پانی دیا جاتا ہے دینے کے بعد پھر ضرورت ہوتی ہے کہ بھرپور ایک بارش ہو جائے یہ جو بھرپور بارش ہوتی ہے یہ نصرت ہوتی ہے اور اس کا نتیجہ جو گھنی کھیتی اگتی ہے اس کو برکت کہتے ہیں تو اس قسم کی بھرپور پھر تو بارشیں کر دے ان خیتیوں پر کہ یہ جو اس نظام کی مضاہمت کرنے والے راستے کے اندر ہیں ہم ان کے راستے سے خواہ دیں بارِ الٰہ کہا یہ آخر میں کہ یہ ہماری حدت کی عارض ہوئے ہیں جو لب پہ آئی ہے دعا بن کے تمنا میری ہم کہتے ہیں کہ ہماری یہ تمنایں پوری ہو جائیں ربنا تقبل منا انہ کا انتا سمیل علیم سورہ بکرہ ختم ہوئی عزیزان امان الحمدللہ علیہ دو اعلان بڑے ضروری نحات ضروری بねぇ ڈیوห์ ڈیو 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 موسیقی